ایک مہینہ اور پانچ سات دنوں کے بعد آج میں اپنے گھر کو کافی پرسکون طریقے سے دیکھ رہا ہوں ورنہ پہلے تو میں جب بھی آتا تھا جلدی جلدی یہاں سے گزر اور بھاگ کے کہیں نکل جاتا تھا اور اسی وجہ سے آج میرے سارے پرندے یہ دیکھیں راجو میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے لوری نے جب سے مجھے دیکھا تو یہاں پر شور مچا رہی ہے اور میرے پاس یہ بھی آنے کی کوشش کر رہی ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو پچھلے ایک مہینے سے میں ٹھیک سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کافی زیادہ دوستوں کو یہ بات بتا تھی کہ میں کہاں پر ہوں لیکن کچھ دوستوں کو یہ بات نہیں بتا تھی اور کافی زیادہ کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ عثمان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے میں سوچا کہ آج آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے پیٹس کی ویڈیو بناتا تھا ویسے ہی ہم اپنی پیٹس کی ویڈیو بنائیں گے اور میں آپ کو روزانہ ان کی اپ ڈیٹ دیا کروں گا دیکھیں تقریباً ایک ہفتے سے میرا جم کا سامان ادھر باہر ہی پڑا ہوا ہے کیونکہ پہلے یہ اس جگہ پر تھا لیکن ہم نے دوبارہ سے یہ ساری چیزیں یہاں پر لگا دی تھی کیونکہ رات کے وقت مہمان وغیرہ یہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ابھی بس ہو سکتا ہے آج میں یہ ساری چیزیں پہلے جیسے گا دوں اور اپنا جو جم ہے نا اس جم کو بھی میں یہاں سے اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دوں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا تھا جنہوں کہ عثمان میرا چھوٹا بیٹا تھا اور ابراہیم کا چھوٹا بھائی تھا اور یہ کہانی نومبر دو ہزار بائیس سے شروع ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوا نرس نے میرے ہاتھ میں لا کے دیا تب مجھے فیل ہوا کہ وہ بلو کلر کا ہو رہا ہے سائن ہوز ہو رہا ہے ہم نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا پھر کچھ کارڈک کے ڈاکٹر کو بلایا گیا انہوں نے کچھ ٹیسٹ لیے تب پتا چلا کہ اس کے دل میں سراخ ہیں اور اس کی دل کی رگیں اُلٹی ہیں اور دو تیر ایشو اور بھی تھے پھر ہم نے پروپر سرجن سے رابطہ کیا سرجن کے پاس ہم لے کر گئے تو سرجن نے ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ نو منت کی ایج میں ہم چھوٹی ہی عمر میں جل سرجری کر دیں گے تاکہ یہ پروپر اپنے جس کے زخم وغیرہ ہوں گے وہ ہیل ہو جائیں اور اسے بعد میں کوئی پروپلم نہ ہو نو منت تک پروپر اس کا چیک اپ ہوتا رہا نو منت کی ایج میں پہلی اس کی انجیوگرافی کی گئی جس میں میپ کا کوئلنگ کرنی تھی لیکن شاید اس کی دل کی رگیں چھوٹی تھی جس کی وجہ سے میپ کا کوئلنگ نہیں ہو سکی ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے انجیوگرافی کی گئی جس میں میپ کا کوئلنگ کی وجہ سے بلوننگ کی گئی تھی یہ کچھ میڈیکل ٹرمز ہیں شاید آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ میں ایک سال سے اس میں انوالڈ ہوں اس لیے ان چیزوں کو کافی زیادہ سمجھ چکا ہوں اور جو بھی پروسیس کے ساتھ کیا جاتا تھا ہم پہلے گھر والے مشورہ کرتے تھے اس کے اوپر کافی سرچ کرتے تھے کچھ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے پوچھنے کے بعد تب ہی ہم سرجن کو اس چیز کی اجازت دیتے تھے کہ وہ یہ چیز کر لیں جو ہی میپ کا کوئلنگ کی گئی اس کے بعد تقیباً دو تین مند تک یہ کافی زیادہ بیمار ہو گیا کیونکہ جب دل کی فال دور رکھے جن سے بلڈ سپلائی ہو رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتی ہیں تو انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے انفیکشن بہت زیادہ ہو رہے تھے ایڈمیٹر رہنا بڑھ رہا تھا کافی زیادہ پرابلم تھی دو تین مہینے ہسپیٹر رہنے کے بعد اچھے سے اس کے سارے انفیکشن ہتم کرنے کے بعد فائنلی نومبر کی اٹھائیس طریق کو ہمیں بلایا گیا ایڈمیشن ہوا اور نتیس طریق کو اس کی سرجری تھی اور دل کی سرجری کے لیے پیشنٹ کو بلکل ٹھیک تھاک ہو کر جانا بڑتا ہے جب ڈاکٹر میرے ہاتھ میں اسے لے کر گئے تو وہ بلکل ٹھیک تھاک تھا اور دو دن پہلے اس نے مجھے بابا بابا بلانا شروع کیا تھا اور وہ مجھے بابا بابا ہی بلانا رہا تھا جب میں نے ڈاکٹر کو ان کے اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں دیا اور اس نے رونا شروع کر دیا ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو شاید نہیں دکھا پاؤں گا میرے لیے بھی وہ دیکھنا کافی زیادہ مشکل ہے یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی وہ نہ دکھاؤں کیونکہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی میری وجہ سے ایسے پریشان ہوں ہر اس کی سرجری ہوئی سرجری بلکل ٹھیک ہوئی دل اچھے سے کام کر رہا تھا سب کچھ ٹھیک تھا ایک ہفتہ تک وہ بلکل ٹھیک رہا سرجری کے ایک دو گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آ گیا وینتی لیٹر اتر گیا نورمال ایکسیجن پہ تھا ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بتایا حالانکہ ہمیں دو دن بعد ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اب ہم اسے نورمال وارڈ میں شفٹ کر دیں گیا لیکن پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں لگ رہے ہیں کہ اس کے لنگس میں کچھ ایشو آ رہے ہیں تو ہم اسے اوبزرپ کریں گے تقریباً ایک ہفتہ تک اوبزرپ کیا گیا اور وینت تب تک نہیں یوز کیا گیا لیکن ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ مجبوراً ہمیں وینت پہ اسے پھر چلانا پڑے گا اور پہلی سرجری تو اس کی یہاں سے ہو جو کیلئی اوپن ہرڈ سرجری تھی یہ سارا سینہ کھل گیا تھا اس طرح پھر دوسری سرجری کیلئے ڈاکٹر نے بولا کہ ہمیں یہاں سے کرنی پڑے گی ہمیں رائٹ لنگس جو ہے نا اس کا وہ سیٹ کرنا پڑے گا تو ہم نے اجازت دے رہی اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ وہ اب بھی کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تو جو لیٹ لنگ تھا اس کو بھی سینٹ اسے میں ویسے ہی یہاں سے کھول کر سٹ کرنا پڑے گا خیر اب جان بچانی تھی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حال نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ یہ بھی کر لیں ایک ویگ کے بعد جب وہ وینٹ پہ تھا تکیبن دو ویگ اسے ہو چکے تھے وینٹ پہ گئے ہوئے اور وہ پانچ دفعہ وینٹ پہ جا کر اتر چکا تھا اسی طریقے سے اب زیادہ اور وینٹ پہ جا بھی نہیں سکتا تھا ڈاکٹرز نے تو یہی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم دو ہفتے تک بچے کو وینٹی لیٹر پہ رکھتے ہیں اس سے زیادہ اور بورے چانس ہو سکتے ہیں نئی بیماریاں آ سکتی ہیں وینٹی لیٹر زیادہ اچھا بھی نہیں ہوتا ہر چوتھی سرجری کی جو کہ یہاں سے گلے کو کارٹ کر یہاں سے کچھ پائپ گرہ ڈالے گئے اور اس کا سانس یہاں سے ڈائریکٹ کر دیا گیا تاکہ وہ جو ایفرٹ کر رہا تھا وہ ایفرٹ کم ہو جائے موں سے اور ناگ سے سانس نہ لے لیکن وہ بھی سرجری اس کی کامیاب نہیں اس کے علاوہ اس کے جسم میں پورے جسم میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر کنولا لگائے جا سکیں بازو ٹانگیں سر ہر جگہ ختم ہو چکی تھی پھر ایک مین کنولا لائن ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی تھی ہر ہفتے میں ایک دفعہ وہ بھی کافی مشکل چیز تھی جو کہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپریشن کرنے کے بعد جسم کے کسی نہ کسی حصہ میں ڈالی جاتی تھی اور ایک ہفتے بعد اس سے بھی انفیکشن ہونے کے ڈر تھے جس کے بیدے سے وہ نکال کے دوبارہ ڈالی جاتی تھی تو کافی زیادہ اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں ایک ہفتہ ہمیں صرف آج آئے گا کل آئے گا میں ہر دن اسے ملنے جاتا تھا میں چوبیس گھنٹوں میں صرف مدر اور فادر کو دو منٹ کی اجازت تھی صبح ایک منٹ اور ایک منٹ ہی تقریباً شام کو ہم اس سے ملتے تھے اور میں روزانہ اسے یہی تسلی دیتا تھا کہ بیٹا میں تمہیں صبح لے جاؤں گا شام کو لے جاؤں گا وہ بالکل خوش میں تھا جتنے دن بھی وہ رہا وہ خوش میں تھا میں اس کے لئے کھلونے لے کر جاتا تھا وہ ان سے کھلتا تھا مجھے دیکھتا تھا بول نہیں پاتا تھا کیونکہ یہاں سے بھی پائپ اس کے ناکھ کے اندر سے مو کے اندر سے گلے کے اندر سے بس وہ دیکھتا تھا مجھے فیل کرتا تھا اور بس میں دیکھتا تھا کہ اس کے آنکھوں سے ایسے آنسو بہہ رہے ہیں بہت بے بس ہو گئے تھے ہم وہاں پر کچھ نہیں کر پا رہے تھے وہ ہاتھ اٹھاتا تھا کبھی کبھی کہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ لیکن ہم نہیں اسے لے کر جا سکتے تھے روزانہ بس یہی تسلیہ آج لے جاؤں گا کل لے جاؤں گا اور پھر لازٹ ہرس ڈے گو ڈاکٹرز نے مجھے بلایا اور انہیں نے بتایا کہ اب اس کے سروائیول چانس جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس کے لنگز بلکل کام کرنا چھوڑ گئے ہیں وینٹ جو تھا پہلے آہستہ اس تک کم ہوتا جا رہا تھا اور ہم خوش ہو گئے تھے کہ ہو سکتے دو تین دن تک اتر جائے لیکن ایک ہی وقت میں ایک دم پتہ ہی نہیں چلا اس کے لنگز سے بلڈ آنا شروع ہوا جو کہ کلوٹس میں تھا اور اس کو نکالنے میں بھی کافی زیادہ مشکل پیش آر دی ہے اور وہ صفائی کر دی گئی لیکن دوبارہ سے شاید اس کے سروائیول چانس وہ واقعے میں ہی کم ہوتے جا رہے تھے تو لازٹ فرائیڈے کو مجھے ڈاکٹرس نے یہ بتایا صبح صبح بلایا اور کہا کہ اب شاید یہ واپس نہ آسکے اس کے سروائیول چانس بلکل ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے تھوڑی سی دیر پہلے ہم اس سے ملے گئے آئے تھے وہ بلکل ٹھیک تھا ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا پھر لازٹ فرائیڈے کو ایسی ابھی فرائیڈے آج فرائیڈے ہے اسی طرح لازٹ فرائیڈے کو شام کے وقت تقریباً چھے بجے کا وقت تھا وہ ڈاکٹرس نے مجھے میں تو حیروسک نہیں تھا بھائی میں رائی سیو کے باہر تھا اور میں تھوڑا سا آگے کر کے بیٹھا ہوا تھا تو ڈاکٹر باہر آئے اور انہوں نے بھائی کو بولا کہ ہم نے اپنی بہت کشش کی ایک مہینے تک ایک بہادر بچہ تھا ایک جنگ لڑتا رہا لیکن ہم نہیں اسے بچا سکیں لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں دیا ہم سے لے لیا وہ اس کی جگہ ہمیں اور اچھی چیز دے گا بس ہم صبر کر رہے ہیں اور شکر کر رہے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہیں گے اگر دکھ ہے تو اسی بات کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بلکل ٹھیک تھاک اسے دیا کہیں لاکھوں روپے دیئے اس کی جان نہیں بچا سکے ایک یہ دسمبر مجھے کبھی نہیں بھولے گا اور ایک اس سے پہلے دسمبر میری زندگی میں اور بھی گزر چکا ہے جب اسی طریقے سے سیم رسیم تقریباً دس دن تک میری امی جان آئی سیو میں تھی اور میں ان کے پاس اکیل آئی سیو میں ہوتا تھا دس دن تک وہ بھی اسی طریقے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہیں اور اکتیس دسمبر کو رات کے وقت مجھے اسی طرح پتا چلا کہ امی اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ بھی کافی زیادہ دکھ والی بات تھی مطلب کہ اکتیس دسمبر کی رات اور صبح کا جو سورج تھا نئے سال کا وہ نہیں دیکھ سکیں ایک وہ دسمبر ہے اور ایک یہ دسمبر ہے چھت یہ دونوں مجھے کبھی بھی نہ بھولیں وہ بھی آج تک مجھے ایسے ہی یاد ہے سیم تو سیم اور یہ والے دسمبر بھی سیم تو سیم سورج نہیں دیکھ سکا تھا اس طرح کی حالات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور انسان اپنی فل کوشش کرتا ہے اپنے کو بچانے کے لئے لیکن ہوتا ہوئی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ پچھلے ایک سال سے شاید میرا کونٹینٹ نیچے 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 کی درف جا رہا تھا کیونکہ میں صبح ہسپٹل شام ہسپٹل کبھی آدے گھنٹے گھنٹے دو گھنٹے کیلئے گھر آتا تھا جلدی جلدی میں اپنے پرندوں کو دیکھا ویڈیو بنائی اور پھر نکل جاتا تھا کہیں جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا اب تو میں بلکل فری ہو چکا ہوں پہلے کی طرح تو کوشش کروں گا کہ اب پھر سے اچھی جیزیں لاؤں اچھا کونٹینٹ بناوں تاکہ آپ کو جو عادت پڑی ہوئی تھی میں نے ایک عادت ڈال دی تھی اس پہ ہم واپس آت سکیں تو یار میں تو پریشان ہوئی لیکن آپ میرے وجہ سے بلکل بھی اداس مت ہوں دیکھیں میں کیسے مسکر آ رہا ہوں آپ بھی میری طرح مسکر آئیں اور اب آپ نے بلکل بھی اداس نہیں ہونا ٹھیک ہے نا آپ خوش رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ آپ کی طرح خوش رہوں گا اب یہ آپ نے بلکل اداس نہیں ہونا اب یہاں سے ہم چلتے ہیں ہاں last time میں آپ کو اسمان سے تو خیر میں روزانہ ملنے جاتا ہوں لیکن آج آپ بھی ملکاتنا میں جلدی سے جاتا ہوں اسمان سے کرواتا ہوں وہ بس ہمارے قریب یہ زیادہ دور نہیں گیا ہمارے دلوں میں ہے ٹھیک ہے نا تو اداس نہیں ہونا جلدی سے جاتے ہیں اس سے ملتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل سے نا ہم اپنی proper روٹین بھی آئیں گے اور اپنے پیٹس ویلوگ بنائیں گے یہ ہے وہ جھولہ جو اسمان کو سب سے زیادہ پسند تھا اور جب بھی وہ روٹا تھا اسمان کو ہم یہاں پر ڈال دیتے تھے تو بہت زیادہ انجوئے کرتا تھا اس جھولے کے اوپر اس علماری کے اندر اسمان کے ڈریس بھی تھے اور ساتھ میں ابراہیم کے بھی تھے یہ ساری جگہ اور یہ والی جتنی بھی جگہ تھی یہ ساری اسمان کے کپڑوں سے فل تھی لیکن پھر اب وہ کپڑے ہم نے یہاں سے ہٹا کر یہاں پر سارے ابراہیم کے کپڑے لگا دی ہیں اسے طریقے سے اس سائٹ پہ بھی تھے لیکن اب یہاں پر بھی ابراہیم کے کپڑے آ چکے ہیں اور جو نئے ڈریس ہم نے اسمان کے لیے تھے کہ وہ ہسپٹل سے واپس آئے گا تو وہ پہنے گا وہ سارے بھی ہم نے یہاں سے اٹھا کر یہ والی جو بیگ ہے نا اس بیگ کے اندر سارے رکھ دی ہیں ابراہیم بھی اپنے بھائی کے پاس آ چکا ہے کدھر ہے اسمان اسے میں یہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں یہ بھی مجھے کہتا ہے کہ مجھے اسمان سے ملنے جانا ہے چلو ادھر میرے پاس آ جاؤ چلو شاہ باز اب یہاں پر بیٹھ جو اور اسمان سے باتے کرو کیسے دکھا کیسے دکھا ہوں یہ اس کے نیچے ہے نا میں دوزہ اسمان لے ہوں گا دوزہ اسمان لے آئیں گے ہم اچھا والا تو یہ اپنی ممہ کا پیغام لے کر آتا ہے اس کو ممہ کچھ نہ کچھ بتا دیتی ہے کہ اسمان کو جا کر بول دینا کیونکہ وہ خود تو یہاں پر آنی سکتی تو پھر اسے جب یاد ہے تو یہ بول دیتا ہے اور اگر بھول جائے تو پھر ہم ایسے یہاں سے چلے جاتے ہیں ایسے کیوں کر رہے ہو اس کو میں پیٹھ کر لیوں اچھا یہ لے لو یہ گھر لے جو یہ جیب میں ڈال لو یہ جیب میں ڈال لو جو کہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ابو روزانہ صوبہ شام اسمان کی قبر پہ جاتے ہیں تو یہی سے توڑ کر وہ وہاں لے جاتے ہیں تو خیر بڑے والے پھول ٹوٹتے جا رہے ہیں تو ان کے جگہ جل سے جل نئے والے پھول آ جائیں گے تو امید ہے کہ کل سے انشاءاللہ ہم اپنی روٹین پہ واپس آ جائیں گے اور پھر کل سے یہی نا انشاءاللہ آپ کو پرانی جیسے روٹین میں پیٹس کی ویڈیو دکھنے کو ملتی تھی ویسے ہی اچھی اچھی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ایک دم سے نا اپنا مائنڈ اس طرح لے آؤں اور بنانا شروع کر دوں تو کل تک کی ویڈیو کے لیے مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ